جوارش کرتم دراصل یوٹرائنگ پرابلم کے لیے بنایا گیا تھا لیکن جوارشات میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ دراصل یہ ساری بیماری ہیں کہ پہلا سبب اولی سبب میدہ میں اس کا کیلوس صحیح نہیں بننا ہے تو اس کیلوس صحیح نہیں بننے کی وجہ سے جب مریض کا حادمہ کمزور ہونے کے ساتھ خیز کھل کرنا ہے گلتے تنش کی سکایت ہو تب جوارش کرتم کا استعمال کرنا ہے انٹسکائنل کولیک اور رینل کولیک یہ دو کولیک کی بیماریوں کے لیے جس نسکو کو جواری سفر جلی بوسیل جیسے جس کے گھر میں بھی ساٹھ ستر سے اوپر کب کوئی ممبر ہے آپ وہاں دیکھیں کہ کئی بار آپ لوگوں کو سننے میں ملے گا کہ صاحب لائٹرین کہہ رہے تھے تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے کچھ چورن کھا رہے تھے کچھ دبا کھا رہے تھے اور ہو رہی تھی لیکن آچانا کہ ایک دن ایسا ہوا ہے کہ اب تو موشن بھی نہیں ہو رہا اور اتنہ شدت کا درد ہے جب تک پاس نہیں ہو جائے نیمہ بھی لگوا کے آگئے کچھ لوگ نیمہ لگوا لیتے ہیں آرام ہو جاتا ہے کچھ کو نہیں ہوتا ایسے میں جواری سفر جلی مشیل جواری سفر جلی مشیل اس انٹسکائنل کولیک میں جس میں عمر زیادہ ہو اور بہت دن سے تھوڑی تھوڑی یہ بات مل نہیں ہو کہ سٹول کم پاس ہو رہا ہے قوانٹیٹی آف سٹول کم ہے اس کے بعد انٹسکائنل کولیک ہو تو جواری سفر جلی مشیل اور اسی طریقے سے بیراز کی مقدار کم ہونے کے ساتھ پشاب روک رکھ کر آتا ہو اور گردے کے درد کی شکایت ہو اور وہ درد گردہ جس میں رینل سٹون کی کوئی شمولیت نہ ہو اس کے لئے جواری شہریارہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اپنی بات میں نے کہا تھا بیس ونٹ مجھے تو جہاں نہیں لگتا کہ بیس ونٹ سے زیادہ ہوا ہوگا اور کھل ملا کے یہ کہ جب اگلی بار آپ گھرسکرائب کریں کسی کو میڈیسین تو ایٹ لیسٹ کم سے اکم بیس مٹ سے زیادہ نہیں ہے بھائی ساں اتنا تو کر لیں بیس مٹ سے زیادہ نہیں یہ بیم مرجس کی تشخیص کر رہے ہیں وہ صفرہ بھی ہے سعودہ بھی ہے دمیے دو گھنٹے کھا لیکن بیس مٹ ہو مٹنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم کر لیں کہ ہار اور بارد میں کر لیں اور اتنا کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اللہ مہا اقبال نے کہا تھا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کتانہ خاک میں مل کر بلے بلدار ہوتا ہے جزاکم اللہ خیر